موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقربی زدن علمہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام حاضرین اور تمام ناظرین کی خدمت میں ارض سلام ارض عدب کے بعد سب سے پہلے حقیر آپ کی خدمت عالیہ میں حقیر مردان جعفر حسین قل جی گورنمٹ شیعہ خاضی حیدر آباد لنگانا آپ کی خدمت عالیہ میں دل کی گہرائیوں سے ولادت باعث سعادت امام محمد باقر علیہ السلام اللہ حبی صلی اللہ علی محمد وعالی محمد مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھے ساتھ ماہ رجب المرجب کی مبارک بات پیش کرتا ہوں یقیناً آج کی شب بڑی عظیم شب ہے کیونکہ دامن وقت میں ہمیشہ گنجاش نہیں رہتی اس لئے بہت ہی کم وقت آپ کا لیتے ہوئے چند بنیادی باتیں ارس کروں گا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پیغمار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانچویں جانشین اور ہمارے پانچویں امام اور سلسلہ اسمت کی ساتھ میں کڑی تھے آپ کے والد ماجد سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تھے اور والدہ معجدہ ام عبداللہ فاطمہ بنت حضرت امام حسن علیہ السلام تھی علماء کا اتفاق ہے کہ آپ باپ اور ماں دونوں کی طرف سے علوی اور نجب الترفین حاشمی تھے آپ نصب کا یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا آپ اپنے عابا و عجدات کی طرح امام مقصوص معصوم علم آلم زمانہ اور افضل کائنات تھے یعنی خدا کی طرف سے آپ امام اور معصوم اور اپنے عہدہ امامت میں سب سے بڑے عالم اور کائنات میں سب سے افضل تھے اللہ معبن حجر مکی لکھتے ہیں کہ آپ عبادت علم اور زحد وغیرہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جیتی جاگتی تصویر تھے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی تاریخ ولادت یکم رجب المرجب ستاون انی ففٹی سیون حجری یوم جمع مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ کے اسم گرامی کونیت اور القاب آپ کا اسم گرامی لوح محفوظ کے مطابق اور سرور کائنات کے تعیون کے معافق محمد تھا آپ کی کونیت ابو جعفر تھی اور آپ کی القاب کثیر تھے جن میں باقر شاکر حادی زیادہ مشہور ہیں اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم یقیناً ماہ رجب المرجب کا مہنہ بڑا عظیم مہنہ ہے اور کافی فضائل وارد ہوئے ہیں آپ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام یقم رجب کو کشتی پر سوار ہوئے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ اس دن روزہ رکھو اللہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے گا اس سے جہنم ایک سال کی مسافے تک دور رہے گی اور جو سات دن روزہ رکھے گا اس کے لئے جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جو آٹھ دن روزہ رکھے گا اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور جو پندرہ دن روزہ رکھے گا وہ جس چیز کا بھی سوال کرے گا اس کو عطا کر دیا جائے گا اور جو اس سے بھی زیادہ روزہ رکھے گا اللہ اتنی ہی اپنی بخشش کو زیادہ کر دے گا پھر حضرت عبو الحسن امام موسیٰ بن جعفر نے رشاد فرمایا کہ جنت میں رجب نام کی ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفیت اور شہد سے بھی زیادہ شیری ہیں جو شخص ماہ رجب میں ایک دن عبو الحسن ابن جعفر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب ایک باعظمت مہینہ ہے اس کے اندر نیکیوں کا کئی گناہ سواب دیا جاتا ہے اور گناہوں کو ماہو کر دیا جاتا ہے جو شخص رجب میں ایک دن روضہ رکھے گا اس سے جہنم ایک سال کی مسافیت تک دور ہو جائے گی اور جو شخص اس میں تین دن روضہ رکھے گا اس پر جنت واجب کر دی جائے گی امام علی مقام علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے زیادہ وقت لینا مقصد نہیں ہے غسل کرنا چاہیے اور عبادتوں کا مہینہ ہے استغفار پڑھنے کا مہینہ ہے کسرت سے سورہ قل سورہ توحید کی تلاوت کرنی چاہیے کافی فضائل ہے مگر دامان وقت میں گنجائش نہیں ہے اور ایک نماز ہے لیلہ غائب کی نماز وہ انشاءاللہ رسکیورشن میں آپ دے دی جائے گی آپ جو ہے اس نماز کو پڑھے یہ شب جمعہ کی عظیم نماز بڑا ہی بہت مبارک شب ہے آپ اس نماز کو ادا کریں پھر آپ جو حاجت اللہ سے مانگیں گے یقینا اللہ اس حاجت کو آپ کی پوری کرے گا یہ پروردگار تجھے واسطہ ماہ رجب المرجب کے عظیم مہینے کا بالخصوص دل کی گہرائیوں سے تمام عالمین کے لیے حقیر کا مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے امیر المومنین امیر کائنات مولا کائنات امام المتقین امام العالمین مولا کائنات کے ولادت باسعادت کا مہینہ ہے انشاء اللہ تیرا رجب المرجب سے بھی پہلے حقیر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوگا اور فضائل اور تمام باتیں ارز کرے گا جو علم سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ حقیر نے جو عنوان ہمیشہ رکھا ہے کہو اپنے رب سے کہ وہ تمہارے علم اضافہ کرے پروردگار ہم تمام مومن و مہمنات بلکہ تمام عالم اسلام کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے ہمیں علم دین سے آراستہ فرمائے اقلاق سے آراستہ فرمائے گناہوں سے بچنے کی مہگاروں کی صحبت سے بچیں اللہ آپ کو جزائے قیر عطا فرمائے جزا اللہ خیر اللہ حافظ